اسلام علیکم ویٹ لاؤس کرنا ہے آپ نے جم نہیں جا سکتے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے اور آپ کا بیلی اس قدر ڈھیٹ ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے آج میں آپ کو ایسی ایکسرسائز کرواؤں گا جس سے آپ کا ڈھیٹ سے ڈھیٹ بیلی بھی ختم ہو جائے گا تو کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے بوم اپ کر لینا ہے آپ کو ایک سٹک چاہیے ہوگی ایک آپ کو سٹک چاہیے ہوگی ایک آپ کو ڈنڈا چاہیے ہوگا اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو بیپر کے اندر سے نکالیں اور اس کو اپنے پاس رکھ لیں ہلکا ہلکا سا بوم اپ کر لیں آج آپ کا بیلی وہ بیلا بیلی جائے گا جو انتہائی ٹھیک ہے وہ بیلی آج اڑے گا جو کبھی بھی نہیں اڑ سکا تو ایکسرسائز بھی آپ کو ایسی بتانے والوں جو آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے بوم اپ کر لینا ہے تین منٹ کا وام اپ کرنا ہے سلو سلو ایزی ایزی رننگ واغ یا کچھ بھی آپ کا دل کرے کر لینا ہے لیکس کو کر لینا ہے کلوز لیکس کو کلوز کر لینا ہے ہاتھ آپ نے یہاں پر رکھ لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی کمر کو دونوں سائٹوں پر 20-20 ٹائم گھمانا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا بیلی کا ایریا اور یہ میلی کا جتنا ایریا ہے یہ سٹریچ ہو جائے گا یہ یوز ہو جائے گا اور اس میں آپ کا کیا ہوگا کہ ایکسرسائز کرنے میں مزہ آئے گا ایکسرسائز کرنے میں آپ کی باڈی ریڈی ہو جائے گی ایکسرسائز کرنے میں آپ لوگ بہت اچھے ہو جائیں گے تو 20 ٹائم آپ نے ایک سائٹ پر گھمانا ہے اور 20 ٹائم آپ نے دوسری سائٹ پر گھمانا ہے دونوں سائٹوں پر آپ نے 20-20 ٹائم گھمانا ہے پہلے جو ہم کر رہے تھے وہ تھا وام اپ جرنل جرنل وام اپ اب یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ سپیسیفک وام اپ ہے ہم نے آج سپیشلی اپنی بیلی کو ٹرگٹ کرنا ہے تو بیلی کو ٹرگٹ کرنے کے لیے بیلی کے ایریے کو وام کرنا بہت ضروری ہے یہ ہمارا ہو چکا اب ہمیں کہہ چاہیے ایک سٹک چاہیے اور ایک بینچ چاہیے ایک تو ہم کو آج چاہیے سٹک ایک ہمیں سٹک چاہیے آج کی بیلی کی ایکسرسائز کے لیے ایک بینچ چاہیے اگر تو آپ کے پاس اس طرح کا بینچ چاہے تو بہت اچھی بات ہے آپ دونوں گٹنوں کے ساتھ اس کو لاغ کریں دونوں گٹنوں کے ساتھ اس کو لاغ کر لیں کمر کو بلکل سیدھا کر لیں اپنے سٹک کو اٹھائیں اور یہاں پر کر لیں ٹھیک ہے کمر بلکل سیدھی ہوگی اب دونوں سائیڈوں پر ہم نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے وان ٹو تھری اور ادھر آپ نے لگا لینا سٹاو واج سٹاو واج لگا کے پورے پانچ منٹ تک پورے پانچ منٹ تک آپ نے سٹک کو چلانا ہے ٹھیک ہے دونوں سائیڈ جو پر آپ نے سٹک کو پورے پانچ منٹ تک چلانا ہے جب آپ اس کو پانچ منٹ سلا لیں گے آپ کی بیلی جو ہے ہیٹ اپ ہو جائے گی اس کے اندر سے سیک نکلنا شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد دھویں نکلنے شروع ہو جائیں گے پھر آپ کہو گے کہ یہ دھوان دھوان سا رہنے دو ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ رہے گا تو بیلی جائے گا تو خیر یہ ایک مزاق ہے لیکن میں چیز یہ ہے کہ آپ کے بیلی جو ہے ٹھیک تین منٹ بعد آپ کو ریزرٹ دینے شروع کر دے گی تین منٹ بعد آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ بیلی جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے خاص طور پر جن کو ل4 ل5 کا ایشو ہے ٹھیک ہے کمر میں درد ہے ڈاکٹر نے جھکنے سے ان چیزوں سے منع کی ہے تو وہ لوگ یہ ایکسرسائز نہیں کریں گے وہ لوگ یہ ایکسرسائز نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اس طرح چلا سکتے ہو اور تیز تیز چلانا ہے اور مزا آنا چاہیے ٹھیک ہے اور پورے پانچ منٹ آپ نے چلانا ہے پورے پانچ منٹ سٹوف آش لگی ہوگی پورے پانچ منٹ اس کو چلانا ہے پورے پانچ منٹ کے بعد آپ کو مزا آنا شروع ہو جانا ہے اچھا اب نیکسٹ آپ نے کیا ایکسرسائز کرنی ہے ٹھیک ہے وہ بھی بہت مزے کی ایکسرسائز ہے چلیں جی اٹھتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز میں آپ نے اپنی سٹک کو لیفٹ اینڈ سے اچھی طرح گریپ کر لینی ہے اور لیفٹ لگ کو بلکل فری کر دینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں فری ہے ہاتھ بلکل سامنے فیس کے ٹھیک ہے کک کرنی ہے اور اس کو یہ ٹچ کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ کتنی بار کرنا ہے ٹونٹی فائف ٹائم ٹونٹی فائف ٹائم آپ نے اس کو اس طرح کک اینڈ ٹرائے کرنا ہے کہ آپ کا ٹھیک ہے اور ٹونٹی فائف ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے رائٹ ہینڈ میں ٹھیک ہے اب یہ رائٹ لگ آپ کی بلکل فری ہو جائے گی ہاتھ بلکل سامنے ہے اور کک یہ بھی آپ نے ٹونٹی فائف ٹائم کرنا ہے صحیح ہے مزے آ جائیں گے تو یہ وہ وہ بیلی وہ وہ فیٹ جو کبھی بھی نہیں اڑا اڑے گا جائے گا جان چھوڑے گا مزے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹونٹی فائف ٹونٹی فائف ادھر ٹونٹی فائف ادھر ٹھیک ہے میں نے آپ کو دو ایکسرسائز بتا دی اب جو تیسری ایکسرسائز دینا اسے بھی مزے کرانا ہے کیا کرنا ہے آپ نے سٹک کو پکڑ لینا یہاں پر لگ کو کر لینا کلوز ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں اور یہاں یہ چلانا ہے ہنڈر ٹائم ایک سو بار ٹھیک ہے یہ ہنڈر ٹائم آپ نے سلانا ہے جب آپ نے اس کو ہنڈر ٹائم چلا دینا تو اب یہ فائنل ہو جانا ہے اب آپ کا بیلی سائیڈوں سے بھی سامنے سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی ہر جگہ سے جو ہے وہ فینش ہوتا آپ کو نظر آئے گا اب یہ تینوں ایکسرسائزز کو تین بار پیٹ کرنا ہے جب ان تینوں ایکسرسائزز کو آپ تین بار پیٹ کریں گے تو آپ کا فورٹی منٹ کا ورکوٹ ہوگا چالیس منٹ کا ورکوٹ ہوگا بیسٹ ہو جائے گا بیسٹ ترین ہو جائے گا پانچ منٹ آپ نے بیٹھ کر ٹویسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر کھڑے ہو کر آپ نے سامنے کک کرنی ہے پھر اس کے بعد سائیڈ یہ کرنا ہے ہمارا بیلی سارا پوری گلائی اس کی فنش ہو جائے گی تو میں ہوں بلالکموکہ فٹنس یہ ہے میرا یوٹیوب چینل آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے سارے ٹبر دے وچہ شیئر کرنا ہے اور یہ ہے میرا انسٹاگرام بلالکموکہ فٹنس مجھ سے دوستی کرنی ہے میرے سے بات کرنی ہے کسٹمائز ڈائٹ پلان لینا ہے کسٹمائز ورکوٹ کرنا ہے تو وہ پیڈ ہے آپ ادھر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ